موسیقی پرازم ہیں قیام عمد کے لیے علاقہ رابطوں کا فروغ بہت ضروری ہے خطے کے عمد کے لیے پاک افوان ڈائلوگ کی حمایت کرتے ہیں جبکہ افوان وزیر خارجہ نے اس واقعے پر کہا کہ قیام عمد کے لیے پاکستان اور چین کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں پاک چین افوان سحفریقی مذاکرات کا تیسرا دور وزارت خارجہ میں ختم ہو گیا ہے پاکستانی وفد کے قیادت وزیر خارجہ مقدم شاہ محمود قریشی چینی وفد کے قیادت وانگ شی جبکہ افوانستان کے وفد کے قیادت صلاح الدین ربانی نے کی ہے اجلاس کے بعد پاکستان چین اور افوانستان کے وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان چین اور افوانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بہت مفید رہا مذاکرات میں وان امن عمل اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت ہوئی آئندہ صحف فریقی مذاکرات بیجنگ میں کرانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے چین ہمارا آسمودہ اور آزمایا ہوا دوست ہے افوان مذاکرات کی کامیابی کے لئے پرعظم ہے تینوں مبالک کے سفارتی عملے کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچز بھی ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں افوان امن عمل پر پیش شفت کا جائزہ لیا گیا افوان امن عمل کی کامیابی کے لئے پرعظم ہے پاک چین افوانستان مذاکرات کا تیسرا دور بہت مفید رہا اس کے ساتھ ساتھ اس خبر سے مطالق آپ کو مزید بتائیں کہ اس موقع پر جینی وزیر خارجہ وان جی کا کہنا تھا کہ اجلاس کے انعقاد اور بہترین میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افوانستان میں امن آئے اور اس کے سمرات وہاں کی عوام سمیت پورے خطے کو ملیں ہم ایسے حالات چاہتے ہیں کہ مستقبل میں سب کو قابل قبول ہوں افوان امن امل سے مطالق تینوں ممالک میں پانچ نکار پر اتفاق کیا گیا افوان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کا کہنا تھا کہ خطے کے امن کے لئے پاک افوان ڈائلوگ کی حمایت کرتے ہیں قیام امن کے لئے پاکستان اور چین کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اسی حوالے سے ہی بات کریں گے آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افوان ہم منصب صلاح الدین ربانی نے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات افغان امن امل اور خطے کی سرطحال پر گفتگو کی گئی شاہ محمود قریشی نے افغان ہم منصب کو پاکستان ہوشام دید کہا دونوں وزیر خارجہ کے مابین ملاقات میں خطے بلخصوص افغانستان کے امن معابلے پر تفصیلی بات جت گئی گئی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے مسئلے کے لئے مذاکرات سے سیاسی حل کا متقاضی رہا ہے دنیا بھر ڈے برسلہ افغانستان پر ہمارے نکتہ نظر کو تسلیم کیا ہے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں بیرینہ مذہبی سیاسی ثقافتی تعلقات استوار ہیں خطے میں اپنا استقام کے لئے پرام افغانستان ناغذر ہے وزیراعظم تمام ہم سایا ملک سے تعلقات استوار کرنے کے خیر خواہ ہیں شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں اپنا مسالحانہ کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا ان کا مزید کہنا تھا افغان صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک میں تعلقات کو فروغ ملا دونوں ممالک ماجر کو بلا کر ترقی اور استحقام کے لئے آگے بڑھیں کچھ نسکرہ بھارتی ظلم بربریت جبر نائنصافی کا تو مقبوضہ وادی میں چونتیسویں روز بھی سب کچھ مکمل بند ہے بھارتی فوج نے زیر حراست ایک نوجوان تشدد کر کے شہید کر دیا یورپی یونین کے بعد اس حکومت نے بھی بھارتی صدر کے دورے کے دوران کشمیر کی سوڑتحال کو ایجنڈے میں شامل کر دیا ہے مقبوضہ وادی بھارتی فورسز کے حسار میں ہے مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو اور جبری پابندیوں کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں قیدی بن گئے مریضوں کو اسپتال جانے کی اجازت نہیں میڈیکل سٹورز سے عدویات کا سٹاک ہتم ہو چکا پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین سرویس پانچ آگست سے موطل ہے محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی آیت کر دی گئی کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ہنوارا میں زیر حراست نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا خوریت رہنماؤں نے لوگوں سے اپیل کی وہ کسی بھی صورت اپنی زمین دوسرے لوگوں کو فروخت نہ کریں ادھر بھارتی مظالم اور کرفیو کے خلاف مغربی ممالک میں بھی آوازیں بند ہونے لگیں نیو یورک کے بعد لندن کی سڑکوں پر بھی ڈیجیٹل کرفیو کلوک نصب کر دی گئی ڈیجیٹل کلوک مقبوضہ کشمیر میں نافذ کرفیو کا وقت بتاتا ہے یورپی یونین کے بعد سویس حکومت نے بھی بھارتی صدر کے دورے کے دوران کشمیر کی صورتحال کو ایجنڈے میں شامل کر لیا سویس حکام کا مطابق بھارتی صدر سے دوسرے امور کے ساتھ مقبوضہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوگی بھارتی صدر رامنا نے نو سیپتمبر کو سویٹسر لینڈ کا دورہ کرنا تھا اب آپ کو بتائیں کشمیر میں ظلم و بربریت پر پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک اور اقدام اٹھاتے ہوئے بھارتی صدر کو پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا مقبوضہ کشمیر میں نے حقیل لوگوں پر بھارتی مظالم پاکستان کا بڑا اقدام پاکستان نے بھارتی صدر کی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست مسترد کر دی عزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی صدر نے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت طلب کی تھی بھارت کے صدر نے درخواست کی تھی ہمارے ریکویسٹ آئی تھی وہ جا رہے ہیں آئسلنڈ اور ہماری ائر سپیس کو وہ استعمال کرنا جا رہے تھے ان حالات میں جہاں وہ ٹف سے مس نہیں ہو رہے کفیو کو لفت نہیں کر رہے لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دے رہے آج پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھارت کو صدر کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارتی صدر کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے بھارت بالکل ان کا رویہ انسانی تقاضوں کے منافی ہے اور پاکستان نے جتنی تھی معقولیہ سے کام لیا وہ اپنی اس جنونیت کا شکار ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان حالات میں تو ہم ایسی حالات میں انڈین پیسٹن کو اپنی ائر سپیس اجازت نہیں دیں گے بھارتی حکومت نے آج ستمبر کو اپنے صدر رامنات کے آئس لینڈ جانے کے لیے پاکستان سے گزرنے کی اجازت مانگی تھی وزیر اعظم عمران خان کے جانب سے بھارتی صدر کو ایج سپیس استعمال نہ کرنے کے فیصلے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کے ایک اور جھوٹی کہانی بے نقاب ہو گئی ہے بھارتی فوج اور پیڈیا نے لائن آف کنٹرول پر اکیس اگست کو دو دہشت گرد پکڑنے کا چھوٹا دعویٰ کیا تھا ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آزف غفور کا کہنا ہے کہ کس اگست کو ہارجی پیر سیکٹر میں دو کسان غلطی سے لائن آف کنٹرول کر گئی تھے ایل او سی پار کرنے والوں میں اکیس سالہ محمد نازم اور تیس سالہ خلیل احمد شامل ہیں اپنے علاقے میں گھاس کارتے ہوئے وہ غلطی سے ایل او سی کر گئے بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا پاکستانی دہشتگرد پکڑنے کا دعویٰ بے بنیاد نکلا کشمیری کسانوں کو دہشتگرد ثابت کرنے کی سازش ناکام ترجمان پاک فوج کی مطابق بھارت نے اکیس اگست کو دو پاکستانی کسانوں کو پکڑا جو ہاجی پیر سیکٹر میں گھاس کارتے ہوئے غلطی سے ایل او سی کروس کر گئے تھے ایل او سی پار کرنے والوں میں اکیس سالہ محمد نازم اور تیس سالہ خلیر احمد شامل ہیں میجر جنرل آزف غفور نے کہا کہ اس معاملے پر ستائیس اگست کو دونوں ممالک کے حکام میں ہارٹ لائن پر بات کی گئی تھی بھارتی حکام نے معامل کی قانونی کاروائی کے بعد جواب دینے کا کہا تھا دو ستمبر کو بھارتی میڈیا نے چھوٹا پروپیگینڈا کرتے ہوئے ان دونوں افراد کو کل ادم تنظیموں کے رکن قرار دیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے وزید کہا کہ بھارتی فوج نے چار ستمبر کو جھوٹے فلیک آپریشن سے متعلق پریس کانفرنس کی بھارتی فوج نے دونوں کسانوں کو دہشت گرد ظاہر کرنے کے لیے من گھڑت کہانی سنائی بھارتی فوج نے تشدد کر کے دونوں کشمیری کسانوں سے زبردستی بیانات دیئے کشمیری کسانوں کو راولپنڈی کے رہائشی ہونے کا بیان دینے پر مجبور کیا گیا بھارت کو ایک بار پھر مو کی کھانا پڑی بھارت کا چاند پر جانے کا خواب چکنا چور پوری دنیا میں رسوائی چندریان ٹو کا زمین سے رابطہ چاند پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے منقطع ہو گیا نرندر موڈی شدید مایوس بھارتی سپیس ایجنسی کے ایک وارٹر سے اٹھ کر چلے گئے مشن کے ناکامی پر بھارتی سائنستان آبدیدہ موڈی گلے لگا کر تسلیہ دیتے رہے بھارت کا چاند پر گاڑی اتارنے کا مشن ناکام چندریان ٹو کا لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے زمینی رابطہ منخطہ ہو گیا بھارتی خلائے ریسرچ اورگنائزیشن کے چیف کے مطابق گاڑی صرف دو کلومیٹر دور پر تھی چندریان ٹو پچاس دن کے سفر کے بعد چاند پر پہنچا تھا مشن ٹو کی ناکامی کے بعد سپیس ہیڈکوارٹر میں موجود نریندر موڈی سمیت سب کے چہرے اتر گئے بھارتی وزیراعظم مایوسی سے اٹھ کھڑے ہوئے مشن کی ناکامی پر بھارتی سائنسدان آبدیدہ موڈی گلے لگا کر تسلیہ دیتے رہے بھارت کے خلائے مشن کو غیر معمولی ناکامی کا مو دیکھنا پڑ گیا وزیراعظم نریندر موڈی شدید مایوسی کے آدم میں پیس ایجنسی کے ہیڈکوارٹر سے اٹھ کر چلے گئے رپورٹ کے مطابق چندیان ٹو مشن کی ناکامی سے بھارت کو نو سو کرو روپے سے زائد کا نقصان ہوا اب بھارت کو چاند کی سطح پر اپنے خلائے جہاز اتارنے میں کامیاب ہونے والی اقوام میں شامل ہونے کے لیے اگلے مشن تک انتظار کرنا پڑے گا ادھر بھارت کے چاند مشن کی ناکامی پر وزیراعظم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے تنس کے تیر برسا دیے ہیں فیصل جاوید خان نے کہا کہ تم نے مظلوموں کا رابطہ بند کر دیا تمہارا اپنا بھی پند ہو گیا ہے چندریان ٹو کی ناکامی پر ٹوٹر پر جاری بیان میں فواد چودری نے کہا ہے کہ موڈی سیٹلائٹ کمیونکیشن پر ایسے بھاچن دے رہے تھے جیسے وہ سیاستدار نہیں خلا نورد ہوں غریب عوام کے نو سو کروڑ روپے زائع کرنے پر لوگ سبا کو موڈی سے جواب طلب کرنا چاہیے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بھارتی ٹرول انہیں دھمکا رہے ہیں جیسے بھارتی چاند مشن کو انہوں نے ناکام بنا دیا ہے کیا ہم نے کہا تھا کہ ان نالائقوں پر نو سو کروڑ لگاؤ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا کہ اب صبر کرو اور سونے کی کوشش کرو جو کام آتا نہیں پنگا نہیں لیتے چاند کے بجائے کھلونا ممبئی میں اتر گیا فیصل جاوید خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے سے بڑے کام نہیں کیا کرتے پہلا والا پائلٹ یاد نہیں آپ ٹوائلٹ پر فوکس کرو انہوں نے مزید کہا کہ تم نے مسلموں کا رابطہ بند کر دیا تمہارا اپنا رابطہ بند ہو گیا ہے وزیر الوے شیخ رشید کہتے ہیں ہم جنگ کی خواہش نہیں لگتے اگر ہوئی تو پاک بھارت آخری جنگ ہوگی پاک فوج سرحدوں کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے وفاقی وزیر الوے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج سرحدوں کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے قوم ہر مشکل میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا انہوں نے مزید کہا پاکستان افغانستان میں امن کا خیرخواہ ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جس جس نے گاجر کھائی ہے اس کو نیپ کا چورن بھی ملے گا نیپ سے دورو اور بیوروکریسی بھی کام نہیں کر رہی پرانی پٹری ہے بارشوں کے ورہ سے ٹرینز لیٹ ہو رہی ہیں ریلوے میں دس عرب سے زائد کمایا آل جمع کشپیر مسلم کانفرنس کے رہنما جاوید عباسی نے نوٹرنگم ساؤت کی میمبر پارلیمنٹ لیلیان گرپنوٹ سے ملاقات کی ہے اور کشمیر کے نازک سورتحال سے اپنی تشویش کا احسار کیا ہے میمبر پارلیمنٹ لیلیان گرینوٹ نے رہنما آل جمع کشپیر مسلم کانفرنس جاوید عباسی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ برطانوی وزیر خارجہ کو خطل کے ذریعے مقفوضہ کشپیر میں ادا کیا ہے برطانوی حکومت سے مطابعہ کیا کہ وہ کشپیر کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرے میمبر پارلیمنٹ نے اس موقع پر مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں کشمیروں کی آواز لندن میں زور و شور سے گونچ نے لگی کشمیر میں پانچ اگر سے کرفیو نافذ ہے جس کے خلاف لندن کی سڑکوں پر کرفیو کلوک کے ساتھ وین چلا دی گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری کرفیو کے خلاف لندن میں تحریک شروع ہو گئی ہے کشمیروں کا موقع دنیا تک پہنچانے کے لیے کرفیو کلوک کے ساتھ وین چلا دی گئی ہے کرفیو وین سیاہوں کو لے کر مرکزی لندن کے اہم ترین سرکاری مقامات پر جائے گی جس میں پارلیمنٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس لندن برج تفرگر اسواق اور جبکہ اس کے ساتھ اوکسپورڈ سٹریٹ وین ننگم پلیز اور وکٹوریا شامل ہیں اس تشہیری مہم کا مقصد کشمیروں پر بھارتی مظالم دکھانا اور کشمیروں کی آواز دنیا تک پہنچانا ہے ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اور پاکستان کے احکامات کے تحت پولیس اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کے مطابق اسلام آباد میں پولیس شکایات مرکز کا قیام خواتین، خوجہ سراؤں، بچوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے سہولت اور بروقت چنوائی بائزت اور باوقار طرز پر انصاف کی فراہمی ہر پاکستانی کا بنیادی حق خدمت، تحافظ، احتماط کے جذبے سے سرشار آپ کی جان اور مال کی محافظ اسلام آباد پولیس کسی بھی شکایت کی صورت میں رجوع کیجئے اسلام آباد پولیس شکایت مرکز جی ایٹ اسلام آباد پولیس ہلپ لائن ایٹ سون ایٹ سون باک بھارت تعلقات کی علجنے ہو یا باک امریکہ تعلقات کی گرہیں جیشتگردی کے خلاف جنگ ہو یا فاٹا اور برگستان میں جاری پروکسی افغانستان سے ابرتے چیلنج ہو یا سی پیک سے پھوٹتے امکانات کر جہان نو خدے کی تزویراتی مدو وزر کر دلیل، اطالے، احقیق اور توازن کا سنگر پروگرام دیفنس میٹرز امجد شریب کے ساتھ دیفنس میٹرز اربود اور جمیران شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر ہر روز پاکستان میں سکھ کا آغاز روز نامہ پاکستان سردار خان میازی کی سیرے دارت اسلام آباد، رابر پنٹی مزفر آباد، کراچی اور کوٹا سے ویق وقت شائع ہونے والا پاکستان کا کسیر الاشاد روز نامہ پاکستان قومی اور بینوقع میں حالات و باقیات کا آئینہ دا ہم نے پہنچائی آپ کی آواز اقتدار کے آلہ ایواموں تک بے باق تجزیے اور تفسرے ہمت لگن اور جستجو کے ساتھ جرم کے میدان سے شو بس کی دنیا تر روز نامہ پاکستان موسیقی 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 کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب کا انعقاد کیا گیا پاک فضائیہ کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی ائر وائس مارشل غلام عباس گھومن تقریب کے مہمان خصوصی تھے انہوں نے راشد منحاس شہید کے مزار پر حاضر دی پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی موسیقی موسیقی جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ کا کردار کلیدی تھا ایم ایم عالم نے صرف ایک منٹ میں پانچ بھارتی تیارے گرا کر دشمن کی کمر توڑ دی شاہین بھارتی فضائیہ پر ایسے جھپٹے کے صرف دو دنوں میں پچاس بھارتی تیارے ٹھکانے لگا کر اپنے سے تین گناہ بڑی فضائی طاقت کو شکست دے اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ یومیں بہریہ کل منایا جائے گا پاک بہریہ نے ڈاکومنٹری پرومو چاری کر دیا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاک بہریہ کی شاندار کارکردگی کی یاد میں ہر سال آٹھ ستمبر کو یومیں بہریہ کے طور پر منایا جاتا ہے پاک بہریہ نے پاکستان کی پری اور فضائی اپوچ کے شانہ بچانہ رہ کر دشمن کے دان کھٹے کر دیئے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بریہ اور فضائی افواش نے دفاع وطن کا فریضہ پھرپور طریقے سے انجام دیا لیکن آج ستمبر کا دن پاک بہریہ کے نام رہا آپریشن دوارکہ میں پاکستان نیوی نے دشمن کے دلوں پر جو لرزہ تاری کیا اسی کی یاد میں آج ستمبر کو پاک بہریہ کا دن منایا جاتا ہے تیارہ بردار جہاز نہ ہونے کے باوجود پاک بہریہ نے بھی اس جنگ میں بہادری اور پیشا ورانہ مہارت کے نئی تاریخ رقم کی پاکستان کے واحد عبدوست غازی نے اپنے نام کی لاج رکھی اور غازی رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس پر حیران ہوئی غازی عبدوست نے تنہ تنہا بھارتی بیڑے کو پیش قدمی سے روکے رکھا موارکہ دوارکہ میں پاک بہریہ کے جہازوں نے کموڈور ایس ایپ انور کی زیر قیادت دشمن کے چھکے چھڑا دیئے ساتھ اور آٹھ ستمبر کے درمیانی شب کیے گئے حملوں سے دشمن کے اوسان خطا ہو گئے یہی وجہ ہے کہ بھارت آج تک انیس سو پینسر کی جنگ کے بعد بہریہ محاص پر کسی کاروائی کی جرت نہ کر سکا وزیراعلا پنجاب سے پولیس تشدد سے حلاق ہونے والے صلاح الدین کے والد محمد افسر اور دیگر اہل خانہ نے ملاقات کی سردار اسمان بلزار نے داد رسی کی یقین دہانی کرا دی سردار اسمان بلزار نے صلاح الدین کے والد اور دیگر اہل خانہ کے مطالبے پر کیس کی انکوائری ڈی آئی جی کے اہدے کے افسر سے کرانے کا اعلان کر دیا تب صلاح قاسم علی کس ریپورٹ میں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بلزار سے رحیم یار خان میں پولیس تشدد سے جانب بہت ہونے والے صلاح الدین کے والد محمد افسر اور دیگر اہل خانہ اور وکلا نے ملاقات کی وزیراعلا نے گمزادہ والد محمد افضال سے بیٹے کے جاپ بھاک ہونے کے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور لوہائیکین کو ہر ممکن انصاف کی فرائمی کی یقین دھانی کروائی جبکہ دوسری جانب سینئر سیبل جد شیخ فیاض حسین کی سربراہی میں کیس کی جوڈیشل انکوئری کا آغاز کر دیا گیا ہے جوڈیشل مجسٹر کی عدالت میں پولیس اہلکار بینک قبلہ اور ایم ایس شیخ زیدہ سپیال لام ربانی کو عدالت میں پیش کیا گیا مطلقہ افراد کے بیانات رکارڈ کیے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق صلاح الدین کے لوہائیکین تحال عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں ڈی پیو کی درخواست پر ڈسٹرک انڈ سیشن جج جمیل احمد چودری نے جوڈیشل ایکواری کا حکم دیا تھا جوڈیشل آفیسر نے فریقین کو حاضر ہونے کے نوٹسز جاری کیے تھے دوسری جانی وزرالہ پنجاب نے صلاح الدین کے والد اور عزیزوں سے ملاقات کے دوران صلاح الدین کی موت پر افسوس کا اظہار کیا صلاح الدین کے والد کو انصاف دلانے کی یقین دھانی کرائی واضح رہے کہ فیصلہ بعد میں ایٹی ایم سے کارڈ چوری کرنے کے بعد مو ٹڑھانے والی ویڈیو سے مقبول ہونے والا ملزیم پولیس حراست میں انتقال کر گیا تھا پولیس کے مطابق صلاح الدین کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور حوالات میں عجیب رکھ دے کرنے لگا جس پر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا پولیس حرکام نے دعویٰ کیا کہ ملزیم طبیعت خراب ہونے کے باعث ہسپتال میں انتقال کر گیا قاسم علی روز نیوز لہو اور اب کچھ تذکرہ کراچی میں بارشوں کے بعد مسائل کیا جو کہ بارشوں کا سلسلہ آپ تک تھم چکا ہے لیکن شہریوں کی سڑکوں پر ابھی تک بھی پانی موجود ہے جس کے پاس دکانداروں کی اگر بات کی جائے شہریوں کی بات کی جائے تو ان کو تکالیف کا سامنا ہے شہری کہتے ہیں کہ ملک کے بڑے شہر کے مسائل حل کرنے کے بجائے سیاستدان اپنی سیاست چمکاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کراچی سے لیاقت مغل تفصیل کے ساتھ کی ایم سی ہیڈکوارٹر کے سامنے اور ایم اے جنار روڈ لائٹ ہاؤس پر بارشیں ختم ہوئے کئی دن ہو گئے مگر بارشوں کا پانی صاف نہ کیا جا سکا شہریوں کا کہنا تھا کہ سب اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں کوئی کراچی کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں شہر میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے کوئی اس کو صاف نہیں کر رہا نمازی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے بچے سکول جاتے ہیں تو گندے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے ہو گیا اسی دن سے شروع ہے اس کا کوئی انتظام نہیں ہے سپائی کا یعنی گڑھر بند ہو گیا پورا بارش کا توپتہ ہو گیا گورمنٹ کو چاہیے کہ بندے لائے گا وہ ساپ کرے گا سیوریس کا پانی تو بھائی پورے کراچی میں کھڑا ہوا ہے بہت پریشانی ہے آج بارش کو تین دن ہو چکے میں بھی آ رہا ہوں تو پانی تقریبا ڈیڑھ ڈیڑھ فیڈ روڈوں پر کھڑا ہوا تھا کوئی نظام نہیں ہے کوئی سیوریس کا سسٹم نہیں ہے کوئی نکاسی کا سسٹم نہیں ہے ووٹ مانگنے کے لئے لوگ فسٹ آیا تھے جس طرح ووٹ جس دن مانگا جاتا ہے اسی طرح اگر یہ لوگ کام کریں تو کراچی میں یہ نظبت نہ ہے کہ اتنا ڈیڑھ ڈیڑھ فیڈ پانی کھڑا ہوا روڈوں کے اوپر سیوریس کا کوئی نظام نہیں ہے تو نماز کے لئے بھی جاتے ہیں تو کپڑے سارے گندے ہو جاتے ہیں پلیت کپڑے ہو جاتے ہیں تو نماز ہی نہیں پڑی جاتے کیونکہ کراچی کے تمام روڈوں پر مین روڈ جتنے بھی ہیں سب میں نالے اور گھڑے اور گھر لینے کھولی ہوئی ہیں شہری ہے وہ ابھی سیوریس کے پانی سے پریشان ہیں اس کے بعد مکھی مچھر اور ڈینگی پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈینگی سے بھی پریشان ہیں اور کراچی کے شہریوں کی جو ہے ان کے اوپر جو ہے اس وقت بھی جو ہے ان کی مشکلات کم نہیں ہو پاری کیمرامین سادق علی کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی اور اب آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب عارف نواز نے میعوالی میں سیو سٹی پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس جدید پروجیکٹ کے ذریعے جرائن کو روکنے میں خاطر خواہ مدد بھی ملے گی محفوظ میعوالی پرگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پنجاب عارف نواز کا کہنا تھا موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے پولس کے نظام کو درست کیا جا سکتا ہے سیو سٹی انتہائی مہنگا پروجیکٹ ہے سیو سٹی کے ریزلٹ انتہائی اچھے ہوں گے انہوں نے مزید کہا سیو سٹی کے باعث جرائن کی شراخت میں بھرپور کمی آ رہی ہے تحصیل لیول پر بھی سیو سٹی پروجیکٹ کلے کر جائیں گے آئی جی نے مزید کہا تھانوں میں تشدد کی ہرگز اجازت نہ ہوگی اور آزی نے آپ پر مزفر آباد سے خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ایل او سی کے کوٹلی سیکٹر پر شہریوں کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے اور اس موقع پر مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنے مقبوضہ کشمیر جانے دو یہ کہا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے مظاہرین کی لائن آف کنٹرول اکراس کرنے کی کوشش اس موقع پر پولیس کی جانب سے انہوں نے روک لیا گیا ہر صورت مقبوضہ وادی جائیں گے نہتے کشمیریوں کا تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ کہا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے مظاہرے میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اور اس موقع پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دی جائے زخمی بھائیوں کا علاج کرنا ہے اگر ہم نے مسئبت کی اس گھڑی میں نہتے کشمیریوں کی مدد نہ کی تو اللہ معاف نہیں کرے گا ڈاکٹرز کی پولیس سے مقبوضہ وادی میں داخلے کی درخواست کی گئی انتظامیہ نے مظاہرین کو مقبوضہ کشمیر جانے سے روکنے کے لیے زرہ بھر سے نفعی بھی طلب کر لی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا گیا ہے واضح ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے وفت اکیس رکنے وقت ہے جو کہ ورنٹیرلی طور پر مقبوضہ کشمیر جانا چاہتا ہے لیکن ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ڈینائی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر معاملات جو ہیں ٹھیک ہیں اب آپ کو بتائیں میرے کراچی وسیع مختر نے کہا ہے کہ ڈاکٹرہ نے حالیہ بارشوں سے بجلی کے اکرٹ لگنے سے شہر اقائد میں ہورے والی اموات کی تحقیقات کا حق دے دیا ہے کہا کراچی کا انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے تفصیلات کراچی سے سہیل دورانی کیس ریپورٹ میں میر کراچی وسیع مختر کا کہنا ہے کہ نیپرا نے حالیہ بارشوں میں انیس افرات کی کرنٹ لگنے سے حلاقاتوں کا ذمہ دار کے الیکٹرک کو ٹھرا ہے اس معاملے کو کھلی عدالت میں چلنا چاہیے کراچی کے لوگ کتے بلی نہیں ہیں جیتے جاکتے انسان ہیں کراچی کا انفرسٹرکچر بلکل تباہ ہو چکا ہے کم از کم نیپرا نے سیریس نوٹس لیا اس پہ اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد میں نیپرا کو مبارک بات بھی دوں گا بڑی تعداد میں معصوم شہریوں کی حلاقت پر کے الیکٹرک کے خلاف اجتماعی قتل کا مقدمہ ہائی کورٹ کی اکھلی عدالت میں پبلک ہیرنگ کر کے چلایا جائے تو اس کو بہتر کیا جائے سسٹم کو بہتر کیا جائے کراچی کے لوگ وہ خدا نہ خاصتہ کتے بلی نہیں ہیں بھائی کراچی پریس کلب میں کے الیکٹرک کے حوالے سے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے میرے کراچی کا کہنا تھا کہ تین سو ارب روپے کراچی پیدا کرتا ہے بدلے میں اس سے گندہ پانی تباہال انفرسٹرکچر اور کچھنا ملتا ہے تو یہ کراچی کب تک برداشت کرتا رہے گا گٹر میں بچے گر کے مر رہے ہیں تو کراچی کے لوگ بھی ہلاکتے پولیس کی گولی گٹر کے پانی میں گرنا کے الیکٹرک کے تاروں سے مرنا ہی نکھا رہے گیا کوئی تو اس شہر پہ توجہ دے جب تک ریسپونسیبولیٹی سختی سے فکش نہیں کی جائیں گی اس سسٹم کو بہتر نہیں کیا جائے گا یہاں کے لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو منطق کی انجام تک پچھایا جائے اور اس کی سماعت کھلی عدالت میں کی جائے صحیح انیویسٹیکیشن پر مبنی جو ذمہ دار ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے جو بھی کوٹ فیصلہ کرے کھلی عدالت میں یہ مقدمہ چلنا چاہیے کہ کراچی کے لوگوں کے کم از کم آنسو تو کچھیں کیمرمن سادی کلی کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی کراچی میں ساحل کے غریب زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کیس میں مصطفیٰ کمال سابق ڈی جی ایس بی سی اے افتخار قائم خانی سمیت دیگر ملزمان کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے نیب کے تفتیشی افسر عبدالفتح پیش نہ ہوئے عدالت سماعت پانچ اکتوبر تک کے لیے ملتبی کرتی ہے احتساب عدالت میں سالے سمندر کی زمین کو غیر قانونی الارٹمنٹ پر پی ایس بی کے چیر میں مصطفیٰ کمال سابقہ ایم ڈی کے ڈی افتخار قیم خانی سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے ملزمان پر نیب کی جانب سے الزام آیت کیا گئے ساحل سمندر کی زمین ساڑھے پانچ ہزار مربع غز غیر قانونی طور پر الارٹمنٹ کی گئی ہے عدالت نے نیب کے پروسیکوٹر سے اس افسار کیا کہ مفرور ملزمان کی کیا رپورٹ ہے نیب پروسیکوٹر نے بتایا کہ ملزمان کو نوٹس جانی کر کے ان کے گھروں کے باہر لگا دئیے گئے ہیں لگتا ہے ملزمان بیرون ملک ہیں مصطفیٰ کمال کے وکیل نے عدالت سے محلو طلب کر لی اور ہمیں یہ دیکھنا ہے ریفرنس بنتا ہے کہ نہیں عدالت ہمیں اس پر دلائل دینے کی اجازت دے ریفرنس میں کئی جگہ تضاد ہے ہمیں ریفرنس کے مطلق آپ کو مطمئن کرنا ہے ہمیں وقت دیا جائے عدالت نے سمات پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی آج دنیا کی رینکنگ میں کراچی دنیا کے پانچ نون لیویبل سٹیز میں شامل ہیں جو کہ بترین رہنے والے شہروں میں شامل ہیں یہ آج کی لیکن آج بھی وہی میر بھی ہیں گورنر بھی ہیں وزیر اعلیٰ بھی ہیں لینڈ ہے اب بھی پرائیویٹ آدمی کے پاس ہے اس کیس میں ایسا الزام ہے جیسے میں نے قتل کیا اور قتل ہونے والا سامنے گھوم رہا ہے ریفرنس بنتا ہی نہیں آج کچھرے پیر سہست ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ وزیر اور وہی میر ہیں اور بور بیک کہاں جا رہے ہیں کراچی کے ساتھ مزاق بند کیا جائے کیمرامین صادق علی کے ساتھ لیاکت مغول روز نیوز عبدالقادر کو مقامی قبرستان میں سپرد خواہ کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ میں شعب سیاسی کھیل سبیت دیگر شعبوں سے وبستہ لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پاکستان کرکٹ ٹیم سابق لیکس پینر اور الیجنٹ عبدالقادر جن کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا تھا ان کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے چیف سلیکٹر ویڈ کوچ مصبہ الحق کپٹان سرفراز احمد کرکٹر بابرعظم نے جنازہ میں شرکت کی جنازہ میں سابق چیف سلیکٹر انسماع ملحق سابق لیکس پینر مشتاق احمد بابرعظم کامراد اکمل سلمان برٹ سابق کرکٹر تسیف احمد باسط علی منصور رانہ اور کرکٹر ازہر علی نے بھی خصوص شرکت کی پاکستانی ہائی کمیشن کینیڈا میں یوم لفا پاکستان کی تقریب منقض ہوئی جس میں بھرپو جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا محفوظہ کشمین کے مسلوم مسلمانوں کے ساتھ اس سارے یک جہتی کیا گیا کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشنر رزا بشیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حوصلہ بہادری اور قربانی یہ وہ خاص ہیں جو کہ ہماری مسلحہ تیار رہتی ہے انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہماری افعاد کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں ہائی کمیشنر رزا بشیر نے محفوظہ کشمیر میں انسان حقوق کی سورتحال پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کشمیر کے مستوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور یک جہتی کا اثار کیا ہے اور آزین آپ کو بتائیں کہ نیوکلئر ڈیل بجانے کے لیے یورپی ممالک کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ایران نے جدید جوہری سینٹر فیوجس چلا دیے ہیں ایران کے مطابق جدید سینٹری فیوجس ایرانے سے ملک کے افرز یورینیم کے ذخائر میں اضافہ اور اس کے ساتھ سا تحقیق اور ترقیق کے لیے بیس نامی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سب تک لیتا ہی ایک بریک لیں گے جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہٹ لائنس کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے